ہیلو ایوری وون ایم ویلکم ٹرے انگلیش لرننگ کیم آج ہم انگلیش میں سب سے زیادہ کومنلی استعمال ہونے والے ایڈیمز کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں کیونکہ ایڈیم ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی وہ انگلیش بولنا شروع کرتا ہے یا استعمال ضرور کیا جاتا ہے یا ہم کوئی بھی اگزام دینے جارہے ہیں پیپر دینے جارہے ہیں انگلیش سے ریلیٹیڈ تب بھی انگلیش اس کا لازمی سکھا جاتا ہے آج ہم انگلیش میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایڈیمز کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں لیٹس ٹارن jack of all trades jack of all trades one who can do different types of work کوئی ایسا انسان جو ہر فن مولا ہو جسے ہم کہتے ہیں سارے کام کر سکتا ہو jack of all trades sam can do plumbing carpentry and roofing plumbing بھی کر سکتا ہے car painter بھی ہے لکڑی کا کام بھی کر سکتا ہے roofing بھی کر سکتا ہے چھت کا کام بھی کر سکتا ہے a jack of all trades یعنی ہر فن مولا ہے مختلف طرح کے کام کر سکتا ہے jail bird jail bird اب یہاں بھی ہم کسی bird کی باپ نہیں کر رہے ہیں jail سے آپ کو word سمجھ آرہا ہوگا a person who has been in prison many times کوئی ایسا انسان جو بہت دفعہ jail گیا ہو یا cat میں رہا ہو he has spent most of his life as a jail bird یعنی وہ اپنی زیادہ تر زندگی کی قیدی کے طور پر گزار چکا ہے jail bird ہے زیادہ وقت اس نے jail میں گزار ہے let bygones be bygones اس کا مطلب ہوتا ہے forget past offenses and be reconciled کہ پرانی ماضی کے جتنی بھی تلخیاں بری باتیں ہیں ان کو بھول جائیں اور دوبارہ صلاح کر لیں مفاہمت کر لیں we should let bygones be bygones and move on to more important things ہمیں ماضی کی باتوں کو offenses کو بھول جانا چاہیے اور زیادہ ضروری باتوں کی طرف move کرنا چاہیے یعنی ہمیں اب صلاح کر لینے چاہیے make face make face produce a facial expression that shows dislike مو بنانا یا مو چڑھانے کو انگلیش میں ہم make face کرتے ہیں the little girl made a face at her brother چھوٹی بچی نے اپنے بھائی کو مو چڑھایا تو مو چڑھایا یا مو بنانایا کو انگلیش میں make face کرتے ہیں let someone down let someone down اس کا مطلب ہوتا ہے to disappoint کسی کو ما یوز کرنا the team did not want to let down the coach تو let down کرنا ما یوز کرنا loud mouth loud mouth tend to talk too much in an offensive way غصے میں offensive way میں بہت زیادہ بولنا if i knew you were a loud mouth i would never have shared this secret with you اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ اتنا بولتے ہیں اتنا offensive way میں بات کرتے ہیں اتنی زیادہ تو میں کبھی بھی یہ secret آپ کے ساتھ share نہ کرتی an open secret اب یہ آپ کو ضرور different لگ رہا ہوگا کہ secret بھی ہے secret کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بات نہیں بتا لیکن open کا word بھی آ رہا ہے تو یہ کوئی ایسا effect ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو open secret ہے یعنی یہ تو سب کو پتا ہے it's an open secret that max is looking for a new job یہ ایک open secret ہے یعنی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ max ایک new job ڈھونڈ رہا ہے open secret ہے سب کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے play with fire play with fire اب آپ فائر کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ رسک لے رہے ہیں خطرہ مول لے رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے take foolish risk کوئی بے فکوفوں والے رسک لینا کوئی بے فکوفوں والا رسک خطرہ مول لینا don't play with fire یعنی بے فکوفوں والا رسک نہ لیں don't play with fire آنکھ کے ساتھ مت کھیلیں تو جب ہم نے یہ مننگ دینا ہوتا ہے کہ آنکھ کے ساتھ مت کھیلیں تب ہم استعمال کرتے ہیں play with fire اب ہم کسی کو یہی نصیت کریں گے کہ آنکھ کے ساتھ مت کھیلیں تو اس کو انگریش میں کہا جائے گا don't play with fire storm inna tea cup storm inna tea cup کسی فضول سی بات پہنا بہت شور طفان ہونا great outrage about a petty issue کسی فضول petty issue کا مطلب ہوتا ہے کوئی بکار سا فضول سے issue کے بارے میں great outrage ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا there is no danger of war war کا کوئی خطرہ نہیں ہے it's all a storm inna gum یہ صرف ایک چھوٹی سی بات پہ غصہ لڑائی ہے تو جب ہم نے یہ کہنا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا طفان ہونا بہت بڑی غصہ ہونا تب ہم کہتے ہیں storm inna tea cup speak and span speak and span اس کا مطلب ہوتا ہے neat and tidy بالکل neat and clean بہت صاف سترا the soldiers were in a speak and spam of uniform soldiers جو تھے بلکل neat and clean uniform میں تھے تو neat and clean کا مننگ دینے کے لئے ہم میڈیا میں استعمال کرتے ہیں speak and span kick the bucket kick the bucket اس کا مطلب ہوتا ہے die مر جانا kick the bucket my uncle kick the bucket last night میرے انکل last night پچھلی رات مر گئے تھے وفات پا گئے تھے تو جب ہم نے کہا یہ death کی بات کرنی ہے تب ہم نے استعمال کرنا ہے kick the bucket kit and kin kit and kin اس کا مطلب ہوتا ہے friends یا family کوئی ایسے لوگ جو کہ family کے relationship سے آپ سے connected ہیں I was delighted to find all my kit and kin waiting for me at the airport میں نے جب اپنے kit and kin کو یعنی friends اور family کو پایا کہ وہ airport پر میرے انتظار کرنا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی delight کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا تو kit and kin friends یا family کے لئے وہ تبھی بھی لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں kick the bucket die مرنا kit and kin friends and family کو بتانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں in the nick of time in the nick of time اس کا مطلب ہے بالکل and وقت پہ صحیح وقت پہ just in time the doctor arrived in the nick of time doctor and وقت پہ پہنچ گیا بالکل صحیح moment پہ صحیح لمحے میں پہنچ گیا in the nick of time and وقت پہ صحیح لمحے پہ in the pink in the pink اس کا مطلب ہوتا ہے to be in a good health اچھی health میں ہونا صحیح اچھی میں ہونا after his surgery he has been in the pink surgery کے بعد اس کی جو health وہ بلکل ٹھیک رہی ہے اچھی health میں وہ رہا ہے in the pink اچھی health میں ہونا lame excuse lame excuse کا مطلب ہوتا ہے فضول کو جھوٹا بہنہ بنانا excuse of poor quality فضول تھا جھوٹا بہنہ بنانا don't make these lame excuses اب آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کوئی جھوٹا بہنہ بنا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فضول جھوٹے بہنے نہ بنائیں میرے ساتھ اس طرح کے جھوٹے فضول بہنے نہ بنائیں don't make these lame excuses laughing stock laughing stock اس کا مطلب ہوتا ہے ہسی کا نشانہ بننا object of ridicule جس کا لوگ مزا کوڑا سکے اس کو ہم کہتے ہیں وہ انسان ہے یا کچھ چیز ہے وہ laughing stock ہے اگر میں یہ سپیچ خراب کر دیتی ہوں تو سکول میں میں laughing stock ہوں گی یعنی مجھے ridicule کیا جائے گا مزاق کا تنقید کا ہسی کا نشانہ بنائے جائے گا مزاق اڑایا جائے گا میرا hard not to crack اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی چیز کو بتانے کے لیے جو difficult ہے hard not to crack difficult this assignment is a hard not to crack یہ assignment difficult ہے hard not ہے difficult ہے اس کے بعد ہے in the air feel like it is happening کوئی ایسی چیز ہوا میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سارے لوگ feel کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کچھ there is such a feeling of joy in the air یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سب لوگ بہت خوش ہیں ایسے کی خوشی والی feeling چاہی ہوئی ہے in the air یعنی سب لوگ یہ جیز محسوس کر رہے ہیں hard up hard up اس کا مطلب ہوتا ہے short of money پیسے نہ ہونا رقم نہ ہونا I was hard up میں پاس پیسے نہیں تھے I couldn't afford to buy food میں food خریدنا بھی کھانا خریدنا بھی afford نہیں کر سکتا تھا تو hard up short of money پیسے نہ ہونا کنگال ہونا kill time kill time اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا to do something I kill time by reading a novel یعنی میں نے novel reading کا کام کیا I hope آپ کے انتصالی idioms کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں like کریں subscribe کریں thank you